امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ مولا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ نے بارہا یہ کہا کہ مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا مگر ہم جو دعائیں مانگتے ہیں بارہاں مانگتے ہیں تقرار کرتے ہیں دعاؤں کا تو ہماری دعائیں قبول نہ ہونا اس کا کیا باعث ہے ذرا شکایتی لہجے میں اس نے یہ سوال کیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل و دماغ نے آٹھ چیزوں میں خیانت کی ہے امام فرماتے ہیں تم خدا کو تو پہچانتے ہو مگر اس کے کہے پر عمل نہیں کرتے اور معرفت اس طرح سے نہیں رکھتے جس طرح سے ہونا چاہئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہو مگر ان کی اطاعت اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے اطاعت کرنے کا حق ہے کتاب کو پڑھتے ہو مگر اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو نہ پہچانتے ہو نہ ان کے اوپر عمل کرتے ہو اسی کے ساتھ ساتھ امام فرماتے ہیں کہ عذاب سے در آیا جاتا ہے تم درتے بھی ہو مگر درنے کے باوجود تمہارا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ تم واقعی اپنے ربز کی ذات سے درتے ہو اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں کہ جنت کا جانے کا شوق تو ہے مگر جنت میں جانے والوں کے جو عوامل ہونے چاہیے وہ نہیں ہے ہر بات میں عمل ہے اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں کہ نعمت تو خدا نے تمہیں بہت ساری دی ہیں مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے آگے امام فرماتے ہیں کہ شایعتین سے دشمنی رکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے کہا ہے مگر تمہارا ہر عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ شیطان تمہیں دوست رکھتا ہے کیونکہ تمہارا ہر عمل اس کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور آخر میں امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ایوب پر لوگوں کے ایبوں کے اوپر نظر رکھتے ہو اور اپنے ایبوں پر نظر نہیں رکھتے موسیقی